رمان الرحیم انٹیگرمنٹی سیزم کی پارٹ سیری ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گلینڈز آف دا سکن تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھیں گے سبیشیس گلینڈ کو سبیشیس گلینڈ ڈرمیس آف دا سکن کے اندر پایا جاتا ہے زیادہ تر اس کی اوپننگ ہوتی ہے اندر ہیر فالکل لیکن کچھ جگہ جہاں پر ہیر ہوتا ہی نہیں ہے جیسے مساکتوں پر لیبیا مائجورا ہو گیا گلینڈز پینس ہو گیا لپس ہو گیا تازل پلیٹس ہو گیا ان جگہوں پر سبیشیس گلینڈ کی اوپنن ڈریکٹ سرپس پر بھی ہو سکتی ہے سبیشیس گلینڈز ابنڈڈ ہوتے ہیں ہمارے فیس میں سکرپ میں ان جگہوں پر بہت ابنڈڈ ہوتے ہیں اور پارمز اور سولز یعنی تھک سکن جو ہے وہاں پر یہ اپسٹ ہوتے ہیں تو تھک سکن اور تھن سکن کے جو ڈیفرنسیشن ہے اس میں یہ بھی اپنے سکتے ہیں کہ تھک سکن میں سی بیشیس گلینڈ نئی ہوتا ہے تھن نئی ہے تھک سکن میں ہیر فولکلز نئی ہوتے تھن نئی ہوتے ہیں تھک سکن میں سویٹ گلینڈز جیدہ ہوتے ہیں تھن نئی کم ہوتے ہیں اور سٹریٹ اور لوسیڈیم کا فرق اس اللے کا فرق یہ سارے فرق ہب 놀�ے سکتے ہیں خلالگرن گلینڈ ٹھول because وہ سپل برانچ قطاع کو بسقیل پانچ پارٹ میں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے سب سے پہلے چونکہ یہ ایکنر گلینڈز ہیں تو یہ جو ایکنائے ہے یا جو سیک ہے یا جو ایلویلائے ہے آپ اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے نمبر دو ڈکٹ کو ڈسکس کریں گے نمبر تین سویشز گلینڈ کی ریگولیشن کو ڈسکس کریں گے نمبر چار سیبم کے فنکشن کو اور نمبر پانچ ہم ایکنی کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پانچ چیزوں میں سے ایکنائے کے سٹرکچر کو وہ بیسل کیلئے کس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس سیک کے بیسل میں مرین ہے ٹھیک یہ سٹرٹیفائیڈ لیئر کی بنیگی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کے پاس یوں کیوبائیڈل سیلز موجود ہیں یہ جو کیوبائیڈل سیلز ہیں ان کے اندر میٹر کونڈری ہوتا ہے سموٹ انٹرائی میں ریٹیکل ہوتا ہے لٹر پٹنم سارا کچھ ہوتا ہے یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرکے لارجر سیلز پڑیوز کرتے ہیں مور راؤنڈ سیلز پڑیوز کرتے ہیں تو یہ جو اس کے اوپر سیلز آ رہے ہیں آپ دیگتے ہیں لارجر سیلز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ لارجر سیلز ہوتے ہیں ان serioز میں جو زیادہ راؤنڈ ہیں ان کے اندر زیادہ سموٹ انڈروپرامی ریٹیکل ہوتا ہے ان کے اندر زیادہ لپڈ ڈڈروپلئٹس ہوتا ہیں ٹھیک ہے تو جیسے جیسے اوپر سے اوپر لے جاتے جائے گیے تو لپیڈ ڈروپ لیٹس یہ لپیڈ کونٹینٹ ہوتا ہے انکریز کرتا چلا جا رہا ہے یہ اوپر اور اس طرح کے سیلز آگئے اب اس سیک کے جو سب سے سنٹرل سیلز ہیں یہ والے سیلز ٹھیک ہے ان کے اندر لپیڈ سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں یہ والے سیلز یہاں سے ٹوٹتے ہیں اور یہ فارم کر دیتے ہیں آپ کے پاس سیبم تو یہ اگر آپ کے پاس گلینڈ تھا جس میں اس دنہا آپ کے پاس کافی سارے ایکنائے تھے تو ان ساروں کے جس سنٹرل سیلز ہیں وہ ٹوٹ کے آپ کے پاس سیبم فارم کر گئے تو سیبم بیسیکلی کیا ہے آپ کے پاس اور سنٹرل لکیڈ سیلز بریکٹ آٹ انٹو فیٹی میس اور سلیرڈ ڈبریس دس آئیلی مٹیریل کالڈ سیبم اس پاس تھوڑڈ ڈکٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ رہے ایکنائے کے سرکچر کو یہ آئیلی کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیڈلزوں کے لپٹ کونٹنٹ بڑھتا چلا جا رکھا ہے تو ایکنائے کو ڈسکس کر لیا ہے پھر ڈکٹ کو دیکھیں ڈکٹ کی جو وہ آپ کے پاس ہوتی ہے اپیتھیلیم ہوتی ہے اس کا سرکچر اس مور سیبلر ٹو در سٹریٹم میلپی گا یعنی میلپیین لیز جو پڑھی تھی ہم نے میلپیین لیز میں کیا تھا اپیڈرمیل کی سٹریٹم بیزیل تھا اور سٹریٹم سپینوزم تھا یہ بتا رہا ہے کہ اس سے سیبلر سٹرکچر ہوتا ہے اس کی ڈکٹ کی میمبرین کا تو یہ ڈکٹ بھی ہم نے کر لی اس کے بعد دیکھتے ہیں ریگولیشن سیبم کی جو سیکریشن ہے تو میلز میں زیادہ تر پیٹیسٹرسٹیلون اور فیمیلز میں اور باقی ایڈرینل انڈروجن جو وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ریگولیشن میں دیکھ لی چوتھی چیز دیکھتے ہیں ہم فنکشنز کو سیبم کا فنکشن بیسکلی کیا ہوتا ہے اس کا ایک تو سکین کا ٹیکسٹر منٹین کرنا ہیر کی فلیکسیبیلٹی کا کام کرنا اور تھوڑا بہتا انٹی بیکٹیریا اور انٹی فنگل کام بھی یہ کر پاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دائری بات ہے بیکٹیریا کو کبھی کبھی بلوک کر رہے ہوتے ہیں یہ سیبم اور پانچ بھی چیز آتی ہے پھر ایکنی کو ڈسکلز کرتے ہیں ایکنی کیا بیسکلی جب پیورٹی ہوتی ہے اس میں کیونکہ انڈروجن زیادہ ہوتے ہیں سیبم بہت زیادہ لیل ہو جاتی ہے زیادہ لیل ہو جاتی ہے تو کئی دیفعہ یہ گلانڈز وغیرہ کے اندر سٹور ہونا چیز ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بیکٹیریا انفیکشنز ہو جاتی ہے کرتے 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 یہ جو سیبم ہے یہ بن جاتی ہے ایکنی یہ کہ جو کنڈیشن ہے یونگسٹرز کو بڑا اچھا پتہ تو ایکنی چیز ہوتی ہے تو بہرحال یہ ہم نے پانچ چیزیں ڈسکلز کی ہیں ایکنائیک سٹرکچر کو ڈکٹ کے سٹرکچر کو ریگولیشن کو فانکشن کو ایکنی کو ٹھیک تو بہت سیمپل چیز تھی کوئی اس میں ایسیس ڈیفکل چیز نہیں سیبیشیس بیانڈ میں نیچ چلتے ہم سویٹ لینڈز کی طرف جن کو ہم سوڈوریفیک سوڈوریفیک گلینڈز بھی کہتے ہیں سیٹ لینڈز کی دو بیسٹ ٹائپس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان دو کو ڈیفرنس اکثر آیا جاتا ہے یہ دو کون کون سی ٹائپس ہیں ایکرین سویٹ لینڈز اور اپو گرین سویٹ لینڈز ویڈیو کے اینڈ میں میں ایک ٹیبل ڈسکس کروں جس میں میں نے ان دونوں کی ڈیفرنسییشنز لکھے رہے ہیں ایک ٹیبل جس میں دونوں کی کوئلڈ گلینڈز ہوتے ہیں یعنی ان کا سیکریٹی پورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ کوئلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کی جسے سیکریشن کی فارم میں وہ ہوتی ہے ایک ٹرین میتھڈ یا میروک ٹرین میتھڈ ایک ٹرین یا میروک ٹرین کیا مطلب ہے کہ جو چیز سیکریٹ کرنے صرف وہ ہی سیکریٹ ہوتی ہے ادھے گئے سیٹ لینڈز کو نہیں نکالا جاتا یا سیل خود برس نہیں ہوتا یا کچھ سیل نہیں پیڈوچ گیا جاتا یہاں کو پتہ ہے سیکریشن کی مختلف فارمز ہوتی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں بہت شروع شروع کے چپٹرز میں گلینڈز کے چپٹرز میں ہمیں پڑھ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سیکریٹری پورٹ اچھا سویٹ پورٹ کیا ہوتا ہے زیاری سی بات ہے جو پورٹنٹ جو وہ ہول ہے جانا سے ہم یہ ایکرینڈ سویٹ لینڈ ریلیز کر رہے ہیں اپنے سویٹ کو اس کو ہم کہتے ہیں سویٹ پورٹ اچھا ایکرینڈ سویٹ لینڈ اور اپوکرینڈ سویٹ لینڈ بیسک بات کی ہے ڈیفرنس کی ہے ایکرینڈ سویٹ لینڈ وہ ہیں جو عام طور پر ساری بوڈی میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اپوکرینڈ سویٹ لینڈ وہ ہیں جو خاص خاص جگہوں پہ پائے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایکانے پائے جاتے ہیں پیرینیل ریجن میں پائے جاتے ہیں یہ ایسی خاص جگہ پہ پائے جارے ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ سویل والا سویٹ پیڈیوس ہو رہو ہوتے ہیں سیکلی تو ان جگہوں کے جو سویٹل ایڈ ہوتے ہیں وہ آگے پاس اپا کرن سویٹ لیند ہوتے ہیں اب جو ایک کرن سویٹ لیند کا سیکریٹری پوزشن ہے اس میں دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈاک سیلز اور ایک ہوتے ہیں کلیر سیلز پہلے طرح لوکیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ آپ سمجھیں اس طرح سوڈو سٹیٹیفائیڈ اپی تھیلیم ہوتی ہیں کچھ اس طرح کا سین ہے یہ کچھ سیلز ہیں جو کے بیس کے قریب ہیں اور کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کا بیس سے بہت پتلا تعلق ہوتا ہے اپیکس ڈیجن میں وہ موٹے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں ٹھیکوں کے بعد تو یہ اب جو میں نے ڈراؤ کی ہے یہ والے جو سیلز ہیں یہاں کے پاس ڈاک سیلز اور یہاں کے پاس کلیر سیلز ہیں کلیر سیلز کا یہ جو لومر ہوتی ہے ٹیوب کا اس سے کنیکشن ہوتا ہے تھرو کنیلی کیولی یہ کچھ کنال کہلیں کنیکشن کہلیں یہ جو کلیر سیلز ہیں بیس پہ زیادہ ہیں ڈاک سیلز کا بیس سے بہت تھوڑا تعلق ہے کلیر سیلز کا اوپا سے تعلق ہے تھرو چینلز یا کنالز کولیز کنیلی کیولی ٹھیک ہے اچھا کہ جو ڈاک سیلز ہیں ان کے یہ بیسکلی میوکوئیڈ کی سیکریشنز کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے میوکوئیڈ کو پروڈیوز کرنا تو ان کی جو اپیکل پورشن ہوتا ہے اس میں ڈیر سارے گرنیولز وغیرہ آگے پاس ہوتے ہیں جہاں پہ آگے پاس یہ سیکریشنز کر رہے ہوتے ہیں ڈاک سیلز کے اندر باقی رائبوزومز بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے کیوں زیادہ ہوں گے کیونکہ اس نے آگا پتا ہے کہ میوکوئیڈ سیکریشنز کرنی ہے تو اس لئے رائبوزومز ان ڈاک سیلز کے اندر کافتے زیادہ ہوں گے ان کو ڈاک سیلز کیوں کہتے ہیں زیاری بات ہے سٹیرنگ میں ہمیں ڈاک نظر آتے ہیں اس لئے ہم ان کو ڈاک سیلز کر جاتے ہیں تو کوئی سے مشکل چیز نہیں تھی آگے جاتے ہیں کلیر سیلز کو ہم کلیر سیلز کیوں کہتے ہیں کیونکہ سٹیرنگ میں ہمیں یہ بہت لائٹ نظر آتے ہیں اس لئے ہمیں کلیر سیلز کہتے ہیں یہ لیومنزی کمیونکیٹ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں میں نہ ہم بتاتے ہیں کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کلیر سیلز ڈاک سیلز کی آرگنیلیس تو قریبا مور ایلیس ایک جیسے ہوتی ہیں فرق یہ ہے کلیر سیلز کے اندر ریبوزومز اور آر ای آر بہت تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کا فنکشن نہیں ہے بحامکہ سیلز پروڈیوز کرتے ہیں جبکہ قریب accept کرتے ہیں سیلز پروڈیوز کرتے ہیں سیلز sign scripts یعنیtin واتری سپروڈیوز کرتے ہیں وارٹری سیلز پروڈیوز کرتے ہیں here پھر ایک تیسری ٹائپ آ سیلز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایو اپیسیریل سیلز یہ جب مایو اپیسیریل سیلز ہیں یہ سیکریٹر سیلز کی بیسک پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے اندر ایکٹر اور مایوسین ہوتی ہے اور سمپتھائٹک نرف فائیبر ان کو انرویٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو نرف کی طرح سے سیکریٹر ملتے ہیں تو یہ کڑے تک کونٹریکٹ کونٹریکٹ کرنے کے وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایلویلائی ہوتا ہے سوری ہاں ایلویلائی ہوتا ہے یہ ایکنائی ہوتا ہے یہ جو سیک ہوتا ہے وہ شرنک پہ سکویز کرتا ہے جب سکویز کرتا ہے تو جو بھی اندر سویٹ پروڈیوس ہوا ہوتا ہے جو بھی سیکریشن ہوتی ہے وہ ریڈیز ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو سویٹ ہے وہ باڈی سے باہر نکل جاتا ہے کس طرح کی نرف سپلائی ہوتی ہے آپ کے ان سویٹ لینڈز کو تو یاد رکھیں کہ ایک کرائن سویٹ لینڈز کو اور کس طرح کی چیزوں پر یہ ریسپانس دے رہے ہوتے ہیں کوئی ہیٹ ہو یا نروس ٹرین ہو یعنی وہ جو کہتا ہے پسینے چھوٹ گئے وہ بھی یہ ایک کرائن سویٹ لینڈز کی وجہ سے ہوتا ہے اپو کرائن میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گی یہ اچھا ہم سیکریٹری پوشن پر ڈسکس کر چکے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹ آف دا سویٹ لینڈز کو ڈاکٹ آف دا سویٹ لینڈز میں بھی دو طرح کے سیل ہوتے ہیں ایک بیزل لیئر ہوتی ہے جو کہ دارکلی سیلنگ سیل ہوتے ہیں اور ایک دارا لومینل لیئر آف سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی سیملر آرگنیلیت ہیں ہاں ایک اور چیز دیکھئے گا جو لومینل لیئر آف دا سیلز ہوتے ہیں جو دورا سپرفیشل لیئر آف سیل ہوتے ہیں ان کے اندر ٹونو فیلمنٹس موجود ہوتے ہیں اچھا پھر یہ جو آپ کے پاس ڈاکٹ آف دا سویٹ لینڈ ہے ڈاکٹ کے اندر مایو اپیسیلل سیلز نہیں ہوتے ڈاکٹ کے اندر انٹر ثلالو کنالی کیولی نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں آپ کے سیکریٹری پوشن کے اندر ہی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا سیکریٹری پوشن اور ڈاکٹ کو دیکھا جائیں تو سیکریٹری پوشن is comparatively thick اور ڈاکٹ is comparatively thin لومین آف دا ڈاکٹ جو ہے وہ نسبتاً کام ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایسا difficult چیز نہیں تھی اچھا پھر اب دیکھ رہتے ہیں جی sweat ہوتا کیا ہے یہ ایک clear liquid ہے جو کہ blood capillary سے derive ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا کیا کیا کچھ ہے water ہوتا ہے potassium, sodium, chloride, urea, ammonia urea, lactate کے سر یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں آخر میں آجاتا ہے sweat کے functions دو basic functions number 1 thermoregulation آپ کو پتہ ہے evaporation سے cooling ہوتی ہے number 2 source of excretion کچھ waste products بھی ہوتی ہیں جو ہم sweat کے through body سے نکال رہے ہوتے ہیں نکال دیتے ہیں ٹھیک دو functions sweat کے بہت احسان پھر آتا ہے ہمارے پاس epocrine sweat gland epocrine sweat gland body میں ہر جگہ پہ نہیں ہوتا مخصوص جگہ پہ ہوتا ہے یہ بات میں کوئی پہلے ہی بتا چکا ہوں axilla میں aeriola breast میں circuminal region میں labia majora میں ایسی مخصوص جگہ پہ ہوگا ہوتا یہ بھی simple coil tubular gland یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہاں فرق یہ ہوتا ہے خاص طور پہ epocrine gland جو ہیں ان کی opening ہو رہی ہوتی ہے into the hair follicle جس طرح sebaceous gland hair follicle میں open ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح epocrine sweat gland بھی عام طور پہ hair follicle میں open اور ہو رہا ہوتا ہے اچھا وہاں پہ epocrine sweat gland میں دو طرح کے cells تھے سیکریٹری پوشن میں dark cells اور clear cells یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے dark cells clear cells اور کچھ ہی نہیں ہے بس ایک ہی طرح کے cells ہوتے ہیں اس کے اندر سمپل سے single layer of cuboidal اور low columnar cells اس کی dark cells مجھے خیر myo epithelial cells جس طرح وہاں پہ تھے اسی طرح myo epithelial cells یہاں پہ بھی ہیں البتہ اس کے cells کے اندر ایک pigment lipophaskin ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ age کے بڑھنے کے سالسال lipophaskin بھی increase کا تطلبہ جاتا ہے ایک اور بڑا major difference ہے وہ یہ ہے epocrine sweatlands functional ہوتے ہیں at puberty جبکہ جو آپ کے دوسرے تھے epocrine sweatlands وہ تو functional ساری عمر ہوتے ہیں بچے سے لے کے بڑے تک سب میں ہوتے ہیں جو کہ epocrine sweatlands at puberty functional ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو nerve supply ہے وہ nerve supply ہوتی ہے by adrenergic sympathetic nerve fibers by adrenergic sympathetic nerve fibers اور یہ کن چیزوں پر stimulerٹ ہو رہے ہوتے ہیں emotional اور sensory stimuli ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں ان کا stress تھوڑا سا different ہوتا ہے یہ تھوڑا سا viscous fluid ہوتا ہے جس کے اندر protein carbochadrates ammonia lipids کچھ organic compound اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس وقت یہ release ہوتا ہے یہ بالکل odor free ہوتا ہے کوئی smell نہیں ہوتی لیکن جب release ہو جاتا ہے تو کچھ bacteria کی کام کرنے جو bacteria decomposition کرتا ہے اس کی اس کی وجہ سے اس کی کافی گندی odor ہو جاتی ہے یہ smellی ہو جاتا ہے اسی وجہ سے angela میں ان جگہوں پہ smell ہوتی ہے ٹھیک ہو کے بعد اور یہ پتہ ہے کہ puberty کے بعد زیادہ کیسے کرتی ہے اس سے پہلے بچوں کے اندر نہیں پائے جاری ہوتی زیادہ secretion کس طرح سے ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے وہی بتایا ہے اس کے اندر میرو crion سیکریشن ہے پہلے سمجھ جاتا تھا سیکریشن ہے یعنی تھوڑا بہت سیٹو پلازم بھی ریلیز کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی میرو crion ہی ہوتی ہے کوئی اس میں ایسا ڈیفرنس نہیں ہے اگر پہ 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 اپنگ آجائے گا اپ اپ ایر فالیکل میں اپن ہو رہا ہے پھر فنکشنالیٹی اپوکرین ویبرٹی ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ تھی فنکشن ہے اپوکرین میں اینر جس سیمتھاری نیو فائبر ہیں اور ایکرین میں کولینر جس سیمتھاری نیو فائبر ہیں پھر اپوکرین ریسپونڈ کر رہا ہے ایموشنل اور سنسوری سنسوری کو جبکہ ایکرین ایکرین آپ کے پاس سویٹ کو سیکریٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے موکوید سیکریشن اور سیرس سیکریشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے رابعہ سنگل دکٹ میں بھی دیکھ جائے تو اپوکرین گلینڈ کے سنگل ٹائپ سیلز ہیں جبکہ ایکرین گلینڈ میں آپ کے پاس دو ٹائپ ہم نے پڑھا تھا ایک بیزر لیئر اور ایک لومینر لیئر تو یہ ہماری بات ہی بیسک سے ڈیفرنس ہم نے اپوکرین گلینڈ اس کے ڈیفرنس کر لی ہیں دونوں کے اندر دونوں سیمپل کوئل ٹیوبلو گلینڈ ہوتے ہیں دونوں میرو سیکریشن میتھل کے سیکریشن کر رہے ہوتے ہیں دونوں کے اندر میرو اپی تھیل سیل موجود ہوتے ہیں اور دونوں کی اپی تھیل کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ان کے بی پر سیمیل تھی اچھا میں اس کو کچھ اس طرح سے بھی دکھا جاتا ہوں میں موبائل اتار کے دکھاتا ہوں تاکہ اگر آپ نے نوٹس رکھنا ہو تو آپ سکرین شوٹ لے سکیں یہ دیکھ لی جگا اس وقت آپ سکرین شوٹ لے لیں اگر آپ کو یہ نوٹس آج ہوں گیا باقی آگے ہم ویڈیو کرتے سٹارٹ کرتے اچھا نیکس چیز آجاتی ہے ہمارے پاس سکرین کی بلد سپلائی سپلائی سکرین دو پلیکس کس دیکھ کرنا سر سے پہلے بات یہ سب سے اوپر ہوتی آپ پاس epidermis epidermis کی نیچے ہوتی dermis اور dermis کی نیچے ہوتی hypodermis تو hypodermis میں ایک بلد بلد سپلائی موجود ہو گیا پھر hypodermis سے کچھ برانچ جو اوپر بھی جاری ہوتی یعنی dermis میں بھی جاری ہوتی ہیں جو کہ ہیر فولیکل کو سوڑی بلد سپلائی دے رہی ہوتی ہے تو ایک بلد سپلائی جو درمس کی پیپلری اور درمس کی بیچ میں ایک بلد سپلائی ہوتی ہے سب پیپلری پیپلی سپلائی سمجھ آگئی بات تو اس میں بھی ایسا سب پیپلری پیپلی 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 سپلائی سپلائی دیکھیں اس کا فونکشن کیا ہے یہ بات اصل میں یہ ہماری جو رول پیپلی رہ رہ جب تو سردی ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر بلد سپلائی کو ڈکریز کر دیتے ہیں سب پیپلی 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 سپلائی کم جاتا ہے جس کی حیث ہیٹ لاؤس منم ہو جاتا ہے اس کے بارے جب گرمی ہوتی ہے ہیٹ فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی سچویشن میں اس جگہ پر بلد سپلائی کو انکریز کر جاتی ہے سب پیپلی پلیکس میں بلد سپلائی انکریز کر جاتی ہے جب بلد سپلائی انکریز جاتی ہے تو یہاں پہ بلد جو ہے ہیٹ کو ڈیسی پیٹ کر پاتا ہے زیادہ بلد جو ہے سکن کی سرپس کے ترہو شیٹ کو ڈیسی کر پاتا ہے نمبر ایک میلانین آپ کو پتا ہے بلاؤن ش پیگمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں نمبر دو کیروٹین یہ ایک جیلو پیگمنٹ ہوتا ہے جو سٹیٹم کورنیو میں پیزن ہوتا ہے نمبر تین آکسی ہیموگلوبین اور نمبر چار دی آکسی ہیموگلوبین یہ بہت سمپل چیزیں ہیں دی آکسی ہیموگلوبین کو سمپلی ہیموگلوبین لکھا ہے ہیموگلوبین جو نومل ہوتی جس آکسی اٹیچ نہیں ہوتی اس کا کور پرپل ہوتا ہے تو آکسی ہیموگلوبین اور دی آکسی ہیموگلوبین اگر اکسی نہیں ہی تو آپ کو پتہ سائن آسل ہو جاتا سکین کا بلوش ہو جاتا ہے اسی طرح جن لوگوں کے ہیموگلوبین بہت زیادہ پائی جاتی خون بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھی حالت ہوتی ہے تو ریڈ کر ریڈ سکین ہوتی ہے تو سکین کا کلور کو چار چیز ریگولیر کر رہی ہیں میلانین کیروٹین آکسی شیموگلوبین دی آکسی موگلوبین تو کوئی آس دی فکلٹی نیتی تین کیو آی بچ ویڈیو چیل کی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کرنے کیلئے یا کر دیا سبسکرائب اچھا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ پیس